غزہ پوسٹ ہندی کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ لوگوں نے کبھی نے کبھی ریل میں سفر ضرور کیا ہوگا جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کسی سے ٹرین کا نام پوچھتے ہیں کہ ڈلی کونسی ٹرین جائے گی یا آگرا کونسی ٹرین جائے گی یا پھر آپ خود ہی انٹرنیٹ پر آن لائن سرچ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس روٹ پر چلنے والی کون کونسی ٹرینیں ہیں ایک ہی روٹ پر نہ جانے کتنی ٹرینیں چلتی ہیں جن کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے کہ ٹرین کے نام کے پیچھے اکثر پیسنجر ایکسپریز سپر فاسٹ یا پھر میل کیوں لگا ہوتا ہے فار ایکزامپل جودپور بھوپال پیسنجر یا پھر پنجاب میل یا پھر حضرت نظام الدین ایکسپریز اس کے علاوہ گجرات سمپر کرانتی سپر فاسٹ ایکسپریز یہ ایکسپریز سپر فاسٹ یا پھر میل ان سب کو لگانے کے پیچھے کیا ریزن ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتانے والے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹرین کو پیسنجر میل سپر فاسٹ یا پھر ایکسپریز کا نام کیوں دے دیا گیا چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اس ڈاؤٹ کو کلیر کر دیتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میل ٹرین کی آپ کو شاید یہ بات پتا نہ ہو کئی سال پہلے پوسٹ آفیس کی چٹھیاں ڈاؤک یا پارسل کو دیش بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے کچھ چنیندہ ٹرینوں کا استعمال کیا گیا جن ٹرینوں کے ذریعے یہ ڈاؤک پارسل سروس لی جاتی تھی ان ٹرینوں میں ایک چھوٹا سا سپیشل کوچ لگا دیا جاتا تھا یعنی کی ایک چھوٹا سا ڈبا جو کی ہلکے مٹ میلے لال رنگ سے پتا ہوا ہوتا تھا اس ٹرین کے ڈبے پر آر ایم ایس لکھا ہوا ہوتا تھا آر ایم ایس کا مطلب ہے ریل میل سروس تو ان ٹرینوں کو جن میں یہ آر ایم ایس کے ڈاؤک پارسل کوچ لگا ہوا کرتے تھے ان ٹرینوں کو میل ٹرین کہا جاتا تھا جیسے کی کالکا میل ممبئی میل اور پنجاب میل اس طرح سے تو اس طرح سے ان سبھی ریلوں کے نام کے بعد میں میل جوڑ دیا گیا تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں یہ آسانی ہو سکے کہ اس ٹرین سے ڈاک سیوہ بھی کی جاتی ہے لیکن دوستو بیتے وقت کے ساتھ ساتھ اور اترک خرچوں کے چلتے یا یہ مان کر چلیے کہ اترک خرچوں کو کم کرنے کے لیے آج کل سبھی ٹرینوں سے یہ آر ایم ایس کوچ کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب یہ ڈاک پارسل سروس نارمل کوچ کے ذریعے ہی دی جانے لگی ہے لیکن جن ٹرینوں سے یہ کوچ ہٹائے گئے ان کے نام کے پیچھے سے میل کو نہیں ہٹائے گیا ہے وہیں یوں کا یوں ہی ہے اب بات کرتے ہیں پیسنجر ٹرین کی دوستو پیسنجر ٹرین کے بارے میں تو کچھ مت پوچھئے یہ ایک سادھرہ ریل سروس ہے جس میں اکثر ہمارے دیش کے عام آدمی سفر کرتے ہیں اور اس میں سفر کرتے وقت ایک اچھے خاصے عام آدمی کا دہرے جواب دے جاتا ہے کیونکہ ایک تو ان ٹرینوں کی رفتار 30-35 پرتی کلومیٹر گھنٹے سے لے کر 40-45 پرتی کلومیٹر گھنٹہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹرینیں کب کہاں اور کتنی دیر کے لیے رکھ کر رہ جائیں یا کھڑی ہو جائیں اس بات کی کسی بھی طرح کی گارنٹی نہیں ہوتی مد پردیش میں چلنے والی دو ٹرینوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہے بھوپال بینہ پیسنجر جو بھوپال سے بینہ کے بیچ میں چلتی ہے اور دوسری ہے گوالیر آگرہ پیسنجر یہ تھوڑا لمبی دوری کی ٹرین ہے جو کی گوالیر سے لے کر آگرہ تک چلتی ہے اور اب بات کرتے ہیں ایکسپریس ٹرین کی دوستو ایکسپریس ٹرین پیسنجر ٹرین کے مقابلے تھوڑا اچھی ہوتی ہے اس میں بیٹھنے والی سیٹیں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں اور یہ اپنے سمیں سیما کا تھوڑا خیال رکھتی ہے اس ٹرین کی سامان اسپیڈ 40-50 کلومٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے لے کر 60-65 کلومٹر پرتی گھنٹہ تک ہوتی ہے جیسے کی چین نئی ایکسپریس ممبئی لوگمان تلک ایکسپریس یا حضرت نجام الدین ایکسپریس اب بات کرتے ہیں سپر فاسٹ ٹرینوں کی دوستو یہ ایسی ٹرینیں ہوتی ہیں جن کی سامان اسپیڈ 60-70 کلومٹر پرتی گھنٹہ سے لے کر 100 یا 120 کلومٹر پرتی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے ان ٹرینوں کو سپر فاسٹ ٹرین کا نام دیے گیا ہے ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے موٹی اسٹیشنوں پر بلکل نہیں رکھتی ہیں اور ان ٹرینوں کا کرایا پیسنجر اور ایکسپریس ٹرین کے مقابلے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور جس روٹ پر یہ ٹرین چل رہی ہوتی ہیں اس روٹ پر ان کو پرائیوٹی دی جاتی ہے پرائیوٹی سے میرا مطلب ہے پراتھ مکتا یعنی کی چھوٹی ٹرینوں کو روک کر ان ٹرینوں کو آگے نکالا جاتا ہے جس سے کی ان میں سفر کرنے والے یاتریوں کو کسی بھی طرح کی اسو بیدہ کا سامنا کرنا نہ پڑے کیونکہ انہوں نے اس کی قیمت چکائی ہے ہم کچھ ٹرینوں کے نام بتا رہے ہیں جو کی سپر فاسٹ ہیں جیسے کہ گجرات سمپر کرانتی سپر فاسٹ ایکسپریس اور ایک جو کی بہت مشہور ہے اور اس کا نام تو سب ہی نے سن رکھا ہوگا شتابدی سپر فاسٹ ایکسپریس تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا کی میل پیسنجر ایکسپریس یا سپر فاسٹ ٹرین میں یا سپر فاسٹ ٹرین کے بیچ میں کیا انتر ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں آپ سے فر ملاقات ہوگی